بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ریپیٹیشن یعنی دوہزار پندرہ کا سالٹ پیپر میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ لیکچر شپ کا پیپر ہے انگلیش لیٹریچر اور لینگویج کا تو اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں آپ سے تو ریپیٹیشن اس کا فرسٹ کوششن ہے ریپیٹیشن او سیم واؤل سامن ریپیٹیشن او سیم واؤل ساونڈ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ازونینس ازونینس کہتے ہیں یعنی ریپیٹیشن او سیم واؤل ساونڈ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں سیلی سیلز سی شیلز بی سائیڈ سی اس میں اگر آپ گوھر کریں تو ای شوٹ ای اور لانگ ای جو ساونڈ ہیں واؤل ساونڈ ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں question number two the poet who used extensive alliteration is یعنی وہ شاعر جس نے بہت زیادہ alliteration کا استعمال کیا وہ کون سا ہے وہ کیرس ہے تو جان کیرس نے بہت زیادہ alliteration کا استعمال کیا ہے تو viewers آپ کو سمجھنا ہوا کہ alliteration کیا ہے تو اس کے لئے question یہ بھی بن سکتا ہے what is alliteration alliteration کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ repetition of identical initial consonant sound ان کو ہم کہتے ہیں یہ alliteration ہے یعنی جو شروع میں آنے والی same consonant sounds ہوتے ہیں یعنی ایک جیسی شروع میں جو آوازیں ہوتی ہیں consonants اس کو ہم کہتے ہیں یہ alliteration ہے تو مثال دوبارہ سے وہ ہی دوں گا sally cells seashells beside the sea اس میں اگر آپ دیکھیں تو s جو ہے sound بار بار repeat ہو رہی ہے یہ اس کا question missing ہے تو اس کا question میں آپ سے بول دوں گا تیسرے کا weathering heights کس نے لکھی ہیں weathering heights written by تو اس کا جواب ہے Emily Bronte question number four ہے the poem byzantium is written about byzantium جو poem ہے یہ کس کے بارے میں ہے byzantium ایک imaginary city یعنی ایک تخیلاتی شہر کے بارے میں لکھی گئی ہے carl sandberg born at illinois illinois میں یہ پیدا ہوا تھا اور یہ illinois ایک امریکہ کی ریاست میں ایک جگہ ہے جس کا نام illinois ہے اس میں carl sandberg پیدا ہوا تی ایس illinois was یہ تی ایس illinois کون تھا امریکن by birth اور british from 1927 تو اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں یہ تی ایس illinois چھپیس سپٹیمبر 1888 میں یہ پیدا ہوا تھا یہ ایک بہت اچھا ایسیسٹ پبلیشر پلی رائٹ لٹری اور سوشل کریٹک ہے یہ امریکہ میں ایک بوسٹن برامین فیملی میں یہ پیدا ہوا تھا 1914 میں یہ موف کر کے انگلینڈ آ گیا مائگریٹ کر کے یہ انگلینڈ آیا اس وقت اس کی عمر پچیس سال تھی اور یہ اس نے انگلینڈ میں آگے کام بھی کیا اور وہاں پہ شادی بھی کی تو یہ بائی برث امریکن ہے لیکن ہی مائگریٹڈ ٹو بریٹش یا انگلینڈ نیکس پیسٹن ہے ویسٹ لینڈ آف ایلیٹ اس نے کس کے لئے لکھی ہے اس نے کس کو ڈیڈیڈیڈ کی ہے تو اس نے ایزرہ پاؤنڈ کو ڈیڈیڈیڈ کی ہے پیسٹن نمبر پلے کیا تھا الیزبیت سویل بارن انگلینڈ الیزبیت سویل انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی کوئسٹن نمبر ٹین اس لینگویسٹکس اس کمپینیشن آف ٹو ورڈز یہ دو الفاظ کا کمپینیشن ہے جو لینگویسٹکس ہے اس میں میں اگر آپ کو مثال دوں یہ دو الفاظ کا جو ملانا ہے اس کو ہم بلینڈنگ بھی کہتے ہیں بلینڈنگ اس کے مثال بڑی عام ہے جس طرح آج کل آپ لفظ ایک سنتے ہیں جی سموگ ہے سموگ تو سموگ دو لفظوں سے ملکے بنا ہے جس طرح سموگ یعنی سموگ پلس فوگ سے یہ ایک نیا لفظ بنا ہے سموگ اس کو بلینڈنگ آف ٹو ورڈز کہتے ہیں تو یہ لینگویسٹکس جو ہے یہ بھی کمپینیشن آف ٹو ورڈز یعنی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے اگر ہم لینگویسٹکس کی بات کریں تو what is لینگویسٹکس لینگویسٹکس کیا ہے تو کسی بھی زبان کی سائنسی بنیادوں پر سٹیڈی کرنا پڑنا اس کو اس کو سمجھنا اس کو لینگویسٹکس کہتے ہیں بسی نمبر 11 is ساؤنڈ پروڈیوز وید ابسٹرکشن آف ائر یعنی آواز ساؤنڈ آواز پیدا ہوتی ہے ابسٹرکشن آف ائر آواز ہوا کی رکاور سے اس کو ہم بولتے ہیں کھنسننٹ اس کو میں اگر سمجھاؤں تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لفظ بولتے ہیں پی تو ہماری آواز جو ہے وہ لپس کی وجہ سے رک جاتی ہے باہر آنے سے پہلے رک جاتی ہے جس طرح ہم بولتے ہیں آ آواز ہماری کسی جگہ نہیں رکھی آ ای آئے اگر ہم بولتے تو ہماری آواز نہیں رکھتی تو یہ والز ہیں جہاں ابسٹرکشن آف ائر نہیں ہوتی وہ والز ساؤنڈز ہوتی ہیں جہاں پہ ابسٹرکشن آف ائر ہوتی ہے یعنی موہ میں آپ کے یا لپس کی وجہ سے زبان کی وجہ سے آپ کی جو اندر سے آنے والی ہوا ہے وہ رک جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کھنسوننٹ سیمینٹی کیا ہیں سیمینٹکس میننگز تو یہ سٹڈی آف میننگز کو کہتے ہیں سیمینٹکس اصل میں سیمینٹک اس در برانچ آف لینگویسٹکس یہ ایک لینگویسٹکس کی برانچ ہے جس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے الفاظ کے میننگز کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیمینٹکس ہیں نیکس پیسٹن تھرٹین ہے جو لینگویسٹکس کنسسٹ آف ٹو لینگویسٹکس جو لینگویسٹکس لفظ ہے یہ دو لاتینی الفاظ سے مل کر بنا ہے فورٹین ہے سیمن اس کریکٹر ان ون آف گولڈنگ نوبل گولڈنگ کے ایک نوبل میں سیمن جو ہے وہ کردار ہے ایوری مان فیپی نے ایوری مان ان اس حیم ریٹن بائی بن جونسون بن جونسون نے لکھا ایوری مان ان اس حیم مان سیمین نوبل سکسٹین ہے کیارتیکر ریٹن بائی پینتر کیارتیکر جو ہے یہ پینتر نے لکھی ہے ویٹنگ فار گولڈ اس عرصی لینگویج ویٹنگ فار لینگویج ہے وہ کونسی وہ فرنچ ہے اب آج کل ہم پڑھتے ہیں ویٹنگ فار گولڈ وہ ہم انگلیش میں پڑھتے ہیں تو سٹریم آف کونسی کس نے لکھی ہے یہ ورزین یا ولف نے لکھی ہے موو کرتے ہیں کوسٹین نمبر نائنٹین کی طرف سیجنس is سیٹریکل تریجڈی بائی بن جانس بن جانس نے جو تریجڈی لکھی ہے اس کا نام ہے سیجنس آگے ہے ویورس یونیفائیڈ سینسیبیلیٹی آگے دن اس کا جواب لکھا تو یونیفائیڈ سینسیبیلیٹی کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یونیفائیڈ سینسیبیلیٹی ہے کیا یونیفائیڈ سینسیبیلیٹی کہتے ہیں کہا جاتے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ بغیر فیلنگز کے کچھ سوچ سکیں یعنی آپ بغیر فیلنگز کے کچھ نہیں سوچ سکتے اور آپ بغیر فیل کیے ہوئے بھی اور بغیر سوچے کچھ فیل نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں یونیفائیڈ سینسیبیلیٹی یعنی اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ فیل بھی کرتے ہیں اور اگر آپ فیل کرتے ہیں تو لا محال آپ سوچ کر فیل کرتے ہیں تو یہ فیلنگز اور جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ فیلنگز ہو اور ساتھ نہ ہو اور ساتھ ہو تو فیلنگز نہ ہو ایسے نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں یونیفائید سینسیبیلیٹی یہ دن نے اس کا استعمال کیا ہے اور جتنے بھی جو میٹا فیزیکل ہیں انہوں نے یونیفائید سینسیبیلیٹی کا استعمال کیا ہے اس کو یونیفائید سینسیبیلیٹی بھی کہتے ہیں اور اس کو یونیفیکیشن آف سینسیبیلیٹی بھی کہتے ہیں یہ this was اس کے لئے ساتھ ایسا ہے اس کے لئے ساتھ ایسا ہے اس کے لئے پاکستان کے لئے